کہ اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا اچھا اگر میں پوچھوں کہ اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو وہ بھی شاید وہی ایک دو شرق سی بتا سکیں کہ اس زمانے کا ٹونی بلیر جو تھا اس کا نام کیا تھا اچھا اگر میں یہ پوچھوں کہ اس زمانے کے اوباما کا نام کیا تھا اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا تو یہ بھی چند لوگ بتا سکیں لیکن اگر میں پوچھوں کہ میرے محبوب کے موظم کا نام کیا تھا تو ایک بچہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ بلالِ حبشی تو پھر بچہ کون جو حضورﷺ کے دامن سے لگ گیا ایک بار یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنہ ہوا حبشی کو دوام ہے بادشاہوں کے نام ہی نہیں ہے لیکن غلام کا نام آج بھی سینے پہ لکھا ہوا ہے تو پھر بچہ کون جو حضورﷺ کے دامن سے وابستہ ہو جائے آج اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگلے پیر کو اگلے اطوار کو ختم گیار بھی ہوگا جمعہ رات کو ختم گیار بھی ہوگا تو میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے ہم اپنے کتنے سکی عزیزوں کو بھی بھول چکے ہیں لیکن یہ کیا طاقت ہے جو غوثیاظم کو بھولنے نہیں دیتے یہ جڑے ہیں نا حضورﷺ سے تو خسارے سے بچ گئے اور پھر آج صدیوں گزر گئی لیکن ان کا نام پر ایک ہزار سال کا عرصہ بھی دیا اور کائنات کا کوئی کونہ اور کوئی گوشہ کھنگال کے دیکھ لو وہاں غوث کے دیوانے آپ کو بلیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس شما سے اپنے آپ کو منور کر لیا اور روشنی ایسی پائی کہ پھر زمانے کو روشنی بانچ دے رہا اور آج صدیوں کے فاصلے کے باوجود بھی ان کے نام کے صویرے تلو اس لیے اگر خسارے سے بچنا ہے تو اسی دہلیز پر دست دینا ہوگی میرے امام اسی لیے ساری زندگی بریلک گریوں میں کھڑے ہوگئے مدینہ کے پر مو کر کے جولی پھیلا کے کہتے رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے ہوگئے میرا دل بھی چمکا دے چمکان ہے تو زندگی یہاں ہے مجھالا یہاں ہے روشنی یہاں تو کہا خسارے سے بچ نہیں پاؤگے زمانہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا یہ حالات کی چکی اتنی تیز چل رہی ہے اور یہ ماہ و سال ایسے کٹ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاں کو چی رہے ہو توڑ رہے ہو لمہ لمہ ٹوک رہے ہو لیکن خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ رہا جب ان کا دامن پکڑو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا تم خسارے سے بچ جاؤ گے صدیوں کے فاصلے بھی تمہیں خسارے صدیوں کے فاصلے بھی تمہیں نہیں مٹھا سکیں زمانوں مقام کے فاصلے بھی تمہیں نہیں مٹھا سکیں کہاں مرکد دور حضرت حوث آزم کا اور کہاں یہ بیٹھنے والے دیوان ہیں ایک ہزار سال کا بیتا ہوا عرصہ اور یہ آج بھی ہم بیٹھ کے اس مادیت کے دور میں بھی ان کی محبت کا چراغ روشن کیا ہوگا ان کی اولاد سے کوئی ہو تو ہو ان سے نصبی تعلق بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی چراغ محبت بجھنے نہیں پاتا ہے تو یہ راب کا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مزدیں نہیں دیتا انہیں سرمدی زندگیت آتا فاصلے سے اگر بچنا ہے تو اس دامن سے مامس نہ ہوں میں گجرہ والا سے تعلق بکتا ہوں تو میں نے لاہور دس قرآن کے لیے آنا جانا ہوتا ہے تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے بائیں جانا پڑتا ہے پل سے پہلے تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو شام کو یا صویر کو وہاں آپ کو ایک اداسی نظر آئے حکومت نے پارک بنا دیا جس کے دم سے کچھ رونک ہوئی لیکن بیسے اداسی ہی اداسی ہے تاشتینے والی ٹولیاں ملیں گی آپ کو لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں مزار کی اوپر بیٹھے پڑی ہوئے وہ برے صغیر کا متلق الانان آج اس کی قبر پہ حسدنے بارا تھے اس کی معبوب بیوی نور جہان جو بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھتی تھی پیچھے پڑھتا ہوتا اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمر ٹھوڑتا ہے آج اس کی قبر پہ حسدنے بارس رہی اور ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء جو باپ سے چوری شائری کرتی تھی دیوانِ مخفی اس کا دستیاب بھی ہے اس کا اپنا شیر لوہِ مزار پہ لکھا ہے پر مزارِ ما غریبہ نئے چراہِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداے بل بلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کچھ چراہ جلانے آئے گا نہ کچھ پھول ڈالنے آئے گا نہ کسی شمہ نے کسی پروانے نے پر جلانے کی اور نہ کسی بل بل نے میت گا یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں اب پل پار کر جائے یہاں تو لکھا ہے پر مزارِ ما غریبہ نئے چراہے نئے گلے اور وہاں لکھا ہے گنج برچیے پیزے آئے مزارِ ناکسانہ پیرِ کامل کاملانہ تو بادشاہ بچا یا مصطفیٰ کی چوکٹ کا پکی ہوئے خسارے سے بل ہی بچے گا جو حضور کے دامن سے وابستہ تو یہ ایک صرف نات الزہب ہے اور ان بزرگوں سے وابستہ ہی ہم اس لئے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں خدا رسیدہ بنا دے اور یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کی چوکٹ پر پک جائے برے صغیر پاک و ہند میں اور یہ علاقہ بھی جو ہے یہاں کوئی پہنبر تو نہیں آیا برے صغیر پاک و ہند میں کوئی رسول تو نہیں آیا لیکن کیسے دین پہنچا یہ بزرگاں نے دیا ہے اس لئے ہمارے خون میں وفا ہے اور ہم بزرگوں کا دامن کبھی میں نہیں چھوڑے اور ہم ان کے ساتھ جو محبتوں کا دمت اور رشتہ رکھتے ہیں یہ زمانت ہے ہمارے ایمان کی حاضر آج جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں جو حالات ہمیں درپیش ہیں وہ اس لئے ہیں ان بزرگوں کے دامن کو چھوڑ دیا گیا اور بے وفائی کی سزا ہم کائے گیا اور یہ بزرگ ہمیں خدا رسیدہ بنانے والے ہیں اور ہمارے اببا و اجداد کو انہوں نے دیم لیے ہیں اور انہوں نے اسلام کی بہارے ہمیں نسید تو ہماری وفائیں اور ہماری محبتیں ان کے ساتھ اگر رہیں گی تو ہم کامیاب اور بامدار تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اِلَّا لَذِينَ آمَن آمَنوں پر بہت اچھلا جا سکتے ہیں آگے بڑھو وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اسی پر بات کر کے اپنی مفتوس ریڈ لیتا ہوں اور آمالِ سَّالِحَاتِ یعنی خسارے سے بچنے کے چار راستے ہیں چار چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں گی تو وہ خسارے سے بچ جائیں گی ان میں سے پہلی چیز ایمان ہے اور ایمان کے بعد دوسری چیز اچھے آمال اچھے آمال خسارے سے بچاتے ہیں انسان کو ٹوٹنے سے اس کی زندگی کو جو ہے وہ سرمدی بنانے کی کے لیے مدد دیتے ہیں آمالِ سنوی ہمارے ہاں احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیقِ قلبی کا نام ہے اور آمال نفس ایمان میں داخل نہیں لیکن اگر ایمان دعویٰ ہے تو آمال اس کی دلیل ہے ایمان میں گدرہت ہے تو یہ اس کا پھل ہے اور ہم جب تک ایمان کے ساتھ عمل کی راہوں پر مسافر رہے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی قوم ہمیں بچاندے سے کیا آج ہم عمل گریز ہو گئے اور عمل ہماری پہچان گوا کرتا تھا اور ہمارا وجود ایسا تھا کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے کرتے تھے امام محمد بن حسد الشہبانی جب بس رہے آئے تھے آپ تاریخ پڑھیں تو جو مناظرہ کرنے کیلئے آپ کا منتظر تھا عیسائی پادری کہ مسلمانوں کا امام آ رہا ہے میں مناظرہ کرنا ہے یہ سوال کروں گا یہ طرح اٹھاؤں گا یہ بات کروں گا تو جو ہی امام محمد آئے تو مسلمان بھی منتظر تھے اور یہود و نصارہ بھی منتظر تھے امام کی چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اوشن محشانی کو دیکھا اور ان کی سیاہ ذلفوں کو دیکھا اور ان کی آباں کو دیکھا اور ان کے چہرے نور کو دیکھا تو امام محمد کو دیکھتے ہی جو مناظرہ کرنے آیا مناظر تھا اس نے کلمہ پڑھنے کیلئے مسلمانوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے یہ سوال کروں گا وہ اتران اٹھاؤں اور تم نے تو کوئی سوال نہیں کیا تم نے ایسی کیسے مان لیا تو اس کا جواب سننے کے قابل اس نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا اور ان کی چمکتی روشن پہشانی کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے سرکار کا عالم کیا ہے تو کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن کے چہرے کو دیکھ کے جان ریا کہ جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کتنی شان والا ہے آج ہم اپنے عمل میں چمک پیدا کر لیں اور اپنے اندر جو ہے وہ خلوص اور دلدہیت پیدا کر لیں تو آج ہمارا وجود بھی نفع بخش ہوگا لیکن ہمارا وجود آج جو ہے وہ رسوائی کا سبب بن ہوگا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد کی لیٹینوں کے جو لوٹے بھی ہیں انہیں بھی زنگینوں سے باندھ کے رکھتے ہیں ہم ائرپورٹ کرتے ہیں تو گلاس بھی جو ہے وہ زنگینوں سے چکڑ کے رکھتے ہیں اب ہم کسی غیر مسلم کو کیا دین کے لائے لے رہے تھے میرا ایک دوست ننکانہ گیا تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں شوق آیا کہ میں سکھوں کا گلدوارہ دیکھتا جاؤ تو میں گلدوارے میں گیا تو جب میں سیڑھی اتار تھا تو میں جوٹے اتار کے اس خیال میں تھا کہ کسی کونی گلدے میں رکھ دوں تاکہ واپس میں بحفاظت ان کو لے سکوں تو ایک نوجوان سکھ لہراتا ہوا میں جانبایا تو اس کے چرے پہ شرار کی مسکراہت تھی اس نے کہا صاحب جوٹے پڑے رہنے دو یہ سکھوں کا گلدوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد تھی تو جب ہمارا حال عمل کے اعتباس سے ہی ہوگا تو پھر ہم پوری دنیا کے اوپر صاحب تھا کے نہیں چاہتے آج ہم عمل کے اعتباس سے کمزورہ اکبار نے بھی تو یہی رونا رویا نا تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسوں رولاتی ہے جوانوں کی تن آسان ہر کوئی مستے وید زو کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمان حیدری فقر ہے نیدولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نصبت روحادی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر تم خال ہوئے ہو تار کے قرآن جب اقبال نے شکوے کی زبان کھولی تو وہ بڑی تک ہے لیکن جواب آیا تو سب کچھ تھنڈا ہو جاتا ہے شکوے میں کہتا ہے تیرے کعب مجمینوں سے مسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفہ دہر سے واطل کو بٹھایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں بڑا سخت لہ جائے لیکن جواب جب آیا نا تو سارا نشہ آرد ہو جاتا ہے جواب صرف سیغہ بدلہ ہے میرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی بگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہر کوئی بستے مئے ذو کے تند آسانی ہے تم مسلمہ ہوئی انداز مسلمان حیدری فقر حید ہے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا دسمت روحان وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر اور اقبال کے اس جواب شکوہ کا دس نکالینا تو ایک شیئر ہے کی محمد سے وفاد پوری میں ہم دے یہ جہاں چیز ہے اقبال کہتا ہے کہ حضور سے وفا کا رشتہ مستحقم کر لوگے تو رب کہتا ہے کہ پھر میں تمہارا ہوں خدا زندہ زندوں کا خدا ہے یہ بات ذہن میں لکھیں کافر بھی محنت کرے تو اللہ اسے بھی معلوم نہیں ہے تو خدا زندہ زندوں کا خدا ہے اقبال یہ دعوت دے رہے آوادگر سے آ رہی ہے کہ میرے محبوب کے مفادار بکھے دکھاؤ پھر دیکھو کہ ہم تمہارے ہوتے ہیں تم شکوہ کر رہے ہو کہہ رہے ہو میں بات کہنے کی نہیں تو بھی دوہاں کیائی ہے لیکن ذرا میرے معلوم سے نبت جوڑ کے تو دیکھو پھر رہو بھی تمہارے ہاتھ میں رکھنے گے کلم بھی تمہارے ہاتھ میں تمہاری تقدیر کے فیصلے کچھ اور لوگ نہیں کریں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا یہ شرط یہ ہے کہ رب تو نشتہ جو ہے وہ حضور سے پرتا کرتی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ دعا فرماتے ہیں میں جنگل میں پس گیا تو ایک شیئر انسانی خوشبی سن کر کے سنندار بھی میرے بائیتا ہے تو مجھے شکار کرنے کے لئے آیا تو جب وہ میرے اوپر حملہ آور ہونے لگا تو میں نے کہا یا والحارث آنا مولا رسول اللہ میں جنگل کے بارشاہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں تو کہتے ہیں کہ اس نے دم حلانا شروع کر لی اور میرے آگے آگے چلنا شروع کر اس طرح پروٹوکول گاری نہیں چلتی وہ جنگل میں آگیا بھی چلتا ہے کوئی اور بھی موزی جنور آتا تو اس کو روکتا ہے بھی شاٹ جا رسول اللہ کا غلام آتا مجھے جنگل سے باہر نکال کر کے اور میں چلا گیا تو میں نے پیشے مڑھ کے دیکھا تو وہ دو مال آ رہا ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے طرح سے کوئی تکلیف تھا نہیں ہے اور زبان حال سے وہ پکار تھا اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں تیرا غلام آتا ہوں شرط یہ ہم ان کے ہو جائیں پھر زمانہ ہمارا ہے تو کوئی گیتا ہے نو بھی تیرا پھر قلب بھی تیرا پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری گے لیکن شرط ہے کہ ہم ان کے ہو جائیں تو یہ عامال سے محکم ہوگا عقیدوں کا حسن تو دستیاب ہے ہم عامال کا حسن اپنے من میں اتار دیں تو پھر پوری خدا ہی ہماری جو ہے وہ نخجیر ہے لیکن اگر ہم تانا آسا ہوں گے تو پھر زمانے کے اندر اس سوائیے ہی مارا مکمل آئیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور کے قدموں میں ڈالو اور اپنا چینہ ورنہ حضور کے نام لگے اور حضور کے ساتھ بابستگی ہماری زمانت ہے خلاسی کی دنیا میں بھی عزت کی اور آخر پنیسا وہ مہنی لفظوں کے ساتھ اپنی آپ کی گفتوں قتم کرتا جاتا ہوں میری مفتوں تو ختم ہو گئی تو توصل کے حوالے سے ایک بات ہے ہم جب بزدگوں سے توصل کرتے ہیں وسیلہ کے ذریعے جو دعا مانتے ہیں اور ان کی مدد و نشرت جو ہے وہ اپنے لئے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے قلوب کو ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور بسیر تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کے جواب تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو محقق علماء ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے وَبْتَهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کرو تو اگر کسی بزرگ کا توصل نہ لیا جائے اور وسیلہ ڈال لیا جائے تو یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور سے قبل بھی دعائیں بہتی رہی اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی مستجاب ہوئی تو حضور کے وسیلے سے بھی مستجاب ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مالک ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے چھم چھمی ناظر لیا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ ڈائیکٹ ملتا ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ ایک فلسفہ کا ذاقتہ ہے جب قربت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ شہد قریب ہونے کے بعد نظر ملتا ہے اس کی میں ایک سادہ مثال دوں گا اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ ہماری شاہر اب سے بھی قریب رہے ہیں لیکن اس کے باوجبت بھی ہم اس کو دیکھنے گا اس کا قرب ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوئی تو پھر کیا کریں گے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سرمہ لگائیں سلائی سے اس کو دور کر کے دیکھیں تو اس سلائی کے ساتھ لگے ہوئے سرمے کے زردان بھی دکھائیں گے پھر اس کو قریب کرتے جائیں جب بالکل قریب آئیں گے تو دندلا جائیں اور جب آلہ بسارت کے اندر ڈالنے گے تو نظر آنے سے بند ہو جائیں سرمہ دور تھا تو نظر آتا تھا قریب ہوا تو دندلا گیا اب قرم ہوا تو نظر آنے سے بند ہو یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تُو پاس رہ کے بھی دور ہے یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تُو پاس رہ کے بھی دور ہے یہ میرا ہی شوق ہے در میں تجھے احتیاط نقاب کے تو اللہ دور نہیں ہے نیڑے ہیں سرمہ دور تھا تو نظر آتا تھا لیڑے ہو گیا تو نظر نہیں آتا اب دیکھنا چاہتے ہیں سرمہ کیا اپنے کیسا لگائے تو جو مزی کے اولے نظر ہیں آپ کو ایک آئینہ لینا پڑے آئینہ جب سامنے رکھیں گے تو آنک کا چھپا ہوا کاجل نظر آئے رب الشاہ رنگ سے نیڑے ہیں لیکن جب آئینہ جمال محمد میں دیکھیں گے تو پھر رب کے جلوے جو ہیں وہ بے نقاب ہوتا تھا اس لیے ہم اس لیے وسیلے کو مقصود سمجھتے ہیں اور وسیلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہمیں حضور کے وسیلے سے ہی تو رب بھی نام دیکھیں گے ڈائریکٹ تو رب کو کوئی پائی نہیں سکتے ہیں ایک ہمارہ نے کہا تھا خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر بے دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کی انسان کی نظر آدھی تھی دیکھنے کی اور قوم موسیٰ نے بھی کہا نہیں یا کہا کہ کہ اے موسیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے لنو من علاقہ حتی نا اللہ جہرہ جب تک سامنے نہیں دیکھنے لیکن حضور کی قوم نے یہ نہیں کہا جب آپ کو دیکھ لیا تو پھر اسے لیکن حضور اس کے جمال کا آئینہ ہے تو حضور کی وساطت سے کون خدا تکتا ہے اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے رسول اللہ اے خریر اللہ وہ بھی حاجت رسول اللہ تو اللہ تعالی جللہ شانہو کے قرم پانے کے لیے اس کے خدا رسیدہ یہ دنیا کی کوئی شئے آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے آپ نے کوئی استاد تو تلاش کرتے ہیں یہ مجھے دوست نے موبائل دیا کہ آپ یہاں رکھ لیں تو کسی کا فون آ جاتا ہے یا کسی کو آپ نے کرنا ہو تو ہم وہ میں تو جہاں وہ استعمال کرتے ہیں سیدھا سیدھا بٹن ہے تو وہ تین چار مس کالے آنے کو میں وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا تو مجھے بھی اس کو سیکھنے کے لیے یہاں استاد پکنا پڑا دو منٹ کا دس منٹ کا پنہ منٹ کا استاد مجھے چاہیے ایک موبائل کی کال رسید کرنے کے لیے تو اللہ کا قرب کو اتنی سستی شائع ہے کہ یوں میں جائے تھے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا قرب پانے کے لیے باوتا روئی نہیں ہے وسیلہ وسیلے سے بعض کوئی نے کہا کہ آمال مراد ہے اگر ایمال مراد ہے تو اتاق اللہ تو کہہ دیا گیا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق حضرت صاحب دوح البیان علامہ اسم الحق کی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس سے مرشدانِ گرامی مراد ہیں جن کے ذریعے سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے اور آقا قریب نے یہ بھی اشارت فرمایا جب تم عرض فلات میں پس جاؤ اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو تم بلاند آواز ہے کوئی اللہ کے بندوں میری مدد کرو کوئی اللہ رجال غیب سے کوئی مدد بیج دے گا اور تمہاری دستر پہ جائے تو جب مشخص کر کے نہ بھی پکارا جائے تو پھر بھی مدد ہوتی ہے اور جب حضرت 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 پکارا جائے وہ تو فرماتے ہیں کہ میرے مرین نہ ڈر اور اللہ میرا رب ہے اور میں مشرق میں ہوں اور اس کا وہاں سے پردہ پھر جائے تو میں یہاں سے گھان دے گا اس لیے ہم ان کی بارکار میں ارز کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ڈریکٹ تجربیات دن پر نہیں لے سکتے تو آپ ہماری مستد کریں ہماری دوانیت کو مدد دیں اور ہمیں صالحیت کا دور دیسے جو بھر یہ کہنیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وآخر دعوانا علی الحمدلہ احمد پیلا کو سلام شمع بز میں یہ دعایت پیلا کو سلام شمع بز میں یہ دعایت پیلا کو سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا جن کی سورت میں مالا کے جنبے جن کی سورت میں مالا کے جنبے میں ملے جن کی سورت میں مالا کے جنبے میں ملے جن کی نورا نی سورت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں 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 جن پیلا کیا آبدی ہوئے ہی میں جن سورت کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمہ کے خود سیکھے ہارزا مجھ سے خدمہ کے خود سیکھے ہارزا یا حبی سلام میں کو سورت میں مجھے ہم میں ہم وہ کی وہ موسیقی 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 موسیقی